ایک برانے اور پیوند لگے کپڑوں میں ملبوس چھوٹی سی بچی نے حاجی صاحب کے دروازے سے اندر جانگتے ہوئے گھر والوں سے سوال کیا دفع ہو جا تو کیا روز برف کا رونا کر رونا شروع کر دیتی ہے حاجی صاحب نے تازہ کیے ہوئے وضو کے پانی کو آستین سے صاف کرتے ہوئے کہر بری نظروں سے بچی کو دیکھ کر چھنگارتے ہوئے کہاں اور باہر افطاری کے لیے مسجد میں بیجنے کے لیے دیگے تیار کرتے باورچی کے پاس کھڑے ہو کر اسے ہدایات دینے لگے ملازم کو ہر مسجد میں دیکھ پہنچانے کا حکم دے کر خود بھی نمازیوں کے ساتھ افطاری کرنے اور نماز پڑھنے غریبی مسجد کی طرف چل دئیے جہاں مولوی صاحب انہیں آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے استقبال کو اٹھ کر چل کے ان کے پاس آئے افطاری کے بعد مولوی صاحب نے حاجی صاحب کی غریب پروری سخاوت، اخلاق، فیاضی اور حاجی صاحب کے گھر سے ضرورت مند کے خالی ہاتھ نہ لوٹنے کے زمین آسمان کے خوب کلابے ملائے اور حاجی صاحب اجز و انکساری کی تصویر بنے مولوی اور روزہ داروں سے دات سمیٹ کر پھولیں نہیں سما رہے تھے حساب لکھنے والے فرشتے برف لینے آئی بچی کو خالی ہاتھ اپنی گھر کی طرف جاتے دیکھ رہے تھے